اسلام علیکم آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے مائیگرین مائیگرین کو عام طور پر آدھے سر کا درد بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مائیگرین کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو مریض ہوتا ہے مائیگرین کا اسے بلکل ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے اس کے سر کے اندر بقادہ طور پر کوئی ہتوڑے مار رہا ہو ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کے سر میں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے اس کے سر میں بقادہ طور پر کوئی کیل گارڈ رہا ہے یا پھر اس سے کوئی ہتوڑے مار رہا ہے مائیگرین کا جو درد ہے ٹھیک ہے یہ عمومن چار گھنٹے تک میریمم رہتا ہے اور اس کے علاوہ مائیگرین کے درد کے ساتھ یہ دکھا گیا ہے کہ جنہوں کو مائیگرین ہیں انہیں زیادہ شور یا زیادہ روشنی والی چیزوں سے مائیگرین کے اٹیک کے وقت زیادہ چڑھ ہوتی ہے اور وہ اس سے دور باغنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے مائیگرین عام طور پر نوزیا وومیٹنگ یعنی کہ مطلی الٹی اس قسم کی علامتوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے مائیگرین کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھا جائے تو میں آپ کو بلکل سیریسلی بات بتاؤں تو ہمیں میڈیکل سائنسز میں آج تک نہیں معلوم کہ میگرین کس وجہ سے ہوتا ہے سیریسلی ہمیں نہیں معلوم کہ میگرین کس وجہ سے ہوتا ہے آج تک میڈیکل سائنسز بات کا جواب نہیں دے پائی لیکن میڈیکل سائنسز میں تحقیق کے ذریعے کچھ چیزیں ضرور نکال لیں جس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کن لوگوں میں مائیگرین ہونے کی چانسز زیادہ ہے مائیگرین جو ہے وہ کن لوگوں میں ہو سکتا ہے exact cause تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ مائیگرین جو ہے وہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے میڈیکل سائنسز نے تحقیق کے ذریعے یہ ضرور معلوم کر لیا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن میں مائیگرین ہونے کی چانسز زیادہ ہیں اب میں اس میں آپ کو سمجھاتا ہوں مائیگرین کے پری ڈیسپوزنگ فیکٹر اور ٹریگرین اور ایک چیز ہوتی ہے ٹریگرین ٹھنگز اچھا اب مائیگرین کے اندر یہ تو چیزیں ہوتی ہیں پری ڈیسپوزنگ فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو اسے مائیگرین ہونے کی چانسز زیادہ ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سٹریس فول لائف اگر کسی شخص کی لائف بہت زیادہ ٹینشن والی ہے سٹریس والی ہے تو اسے مائیگرین ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں باقیوں کی نسبت اس کے علاوہ وہ لوگ جو زیادہ دیپریس رہتے ہیں جن کا موڈ آف رہتا ہے جو زیادہ دیپریشن یعنی کہ زیادہ افسردہ رہتے ہیں ان کے اندر بھی مائیگرین ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا کہ مردوں کے مقابلے خواتین میں مائیگرین زیادہ ہوتا ہے مائیگرین دیکھا جائے اور ایک مرد ٹھیک ہے اگر مائگرین تین خواتین کے اندر پاہ جاتا تو ایک مرد کے اندر ہوگا یہ ان کا تناسب ہے اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں جنرٹیکل پریڈسپوزیشن ہے اگر آپ کے خاندان میں کسی اور کو مائگرین ہے تو بہت زیادہ چانس ہیں کہ آپ کو بھی مائگرین ہو سکتا ہے مائگرین کے اندر ایک اور خاص چیز یہ دیکھی گئی ہے یہ کہ جو فیمیلز ہیں ان کے حرمونل چینجز کی وجہ سے ان کے اندر مائگرین کی دیکھا گیا کہ چانسز زیادہ ہیں اب اس میں یہ کہ جب فیمیلز کی ہمواری سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے جب اس لوگوں کو ہمواری کی دوران یا پھر جب ان کے ہمواری چالی سے پچاس سال کے بعد روک جاتی ہے ٹھیک ہے مینو پاوس کے وقت اس سکت لوگوں میں دیکھا گیا کہ مائگرین کی چانسز زیادہ ہیں اچھا اب اس میں جو ہے نا مائگرین کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹن ہے that is triggering اچھا پری ڈیسپوزنگ میں یہ تھا کہ آپ کو یہ ایڈیا ہو جاتا ہے کہ کن لوگوں میں مائگرین ہونی کی چانسز زیادہ ہیں اب کیا ہوگا کہ مائگرین ایک دم سے شروع ہو جائے اسے کہتے ہیں مائگرین تھی کہ ترگرز مائگرین کے پر کیا کیا ہو سکتے ہیں جنس کی وجہ سے مائگرین شروع ہو جائے دیکھو اس میں جو ہے نا زیادہ لکھا گیا ہے کہ ڈائیٹری جو چیزیں ہیں نا ان میں مائگرین زیادہ ہوتا ہے جو ہے نا وہ کسی بھی چیز ہو سکتا ہے اس میں ڈائیٹری امپورٹن ہے بہت سی چیزیں جو ہے نا جیسے ڈائیٹ میں اگر کچھ شخص کھاتا ہے تو اس کے کھانے کے بعد مائی گرینڈ cineERS 처کلیٹس ہیں مقاری جہاً لیمبو کینوں اس طرح کچیز ہیں اس کے scp کو ش Sebastian جو زیادہ روشنی مجھ آتے تھا اچانک مائی گرینڈ شروع ہوتا ہے اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں شور میں جاتے ہیں ان کا شروع جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایکسرائز زیادہ کرتے ہیں اس وقت مائی گرینڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ ایک سٹریس فل لائف کے بعد ایک ریلیکس کر دینا یا سا کہ مطلب پورا ہفتہ وہ بہت ٹینشن میں رہے ہیں اتوار وزن جب وہ ریلیکس کرنے بیٹھیں گے انہیں تب مائگرین سٹارٹ ہو جائے گا یہ بڑا ہی سٹرینج فنومنہ ہے لیکن یہ مائگرین کے اندر دیکھا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ بیسکلی مائگرین کی بنیادی وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے اور کن لوگوں میں مائگرین ہونے کی چانسز زیادہ ہے اچھا اب اگر مائگرین ہو گیا ہے یہ تو بہاتیں ہوگی مائگرین کیوں پر اب مائگرین کی علامتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں سمٹمز کیا کیا ہو سکتی ہیں مائگرین کی جو علامتیں ہیں وہ یہ دیکھا گیا ہے زیادہ تر کے بچپن میں ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ جو علامتیں ہوتی ہیں یہ چار فیزز کے یا چار سٹیجز کے اندر آتی ہیں پہلا سٹیج ہوتا ہے پروڈروم ٹھیک ہے اچھا پروڈروم جو سٹیج ہے نا یہ اس پہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب نا یہ تقریباً مائگرین آنے سے کیا اٹیک آنے سے ایک ہفتہ یا دو ہفتے پہلے یا کچھ کبھی کبھی کبھار ایک یا دو دن پہلے آپ میں کچھ ایک سڈن یا آپ کے اندر ایک چینج آنا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے سکتے ہیں آپ کے ساتھ اپنے پر پڑھ سکتا ہے آپ کو کچھ خوشی ہو سکتا ہے اپنے پروڈروم دن کے شروع ہو جائے، آپ کی کردن حجم کرنے لگ جائے پروڈروم یا جاتی شیط ہے آپ کے سوالے کہ آپ کے ساتھ پڑھ پڑھ سکتے ہیں سیکھنڈ ہوتا ہے سٹیج اورا نے آرا میں جانسہ لوگوں میں کیا ہوتا ہے اس میں کچھ چینج ہی گانا سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک fique کوئی سڈن ایک بی۔ چینج ہوجاتا ہے انسے اندر اس کے علاوہ آرا ہوتا ہے آرا میں کیا ہوتا ہے سیکھنڈ سٹیج ہوتی ہے میگرین کی آپ کے اندر یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پتا لگ جانے لگ جاتا ہے پتا چل جاتا کہ مجھے میگرین ہونے والا ہے اب اس میں جانا کچھ لوگوں کو اچانک ان کے ہاتھوں پر چونٹیاں چلنا یا مکڑیاں چلنا اس قسم کے چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت دیج لائٹے نظر آنے لگ جائیں گی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اچانک سندھیرہ آنا شروع ہو جائے گا ان کے آنکھوں کے سامنے تو اس طرح یہ اورہ تقریباً 20 منٹ سے 1 گھنٹے تک ہو سکتا ہے اب اس میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی مجھے مائگنیٹ ہونے والا ہے اچھا اب یہ سیکنڈ سٹیج ہے نا اورہ والی بڑی مزید کی چیز یہ ہے کہ 90% پیشنٹس میں اورہ آتا ہی نہیں ہے جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مریض ان میں اورہ آتا نہیں ہے یہ بکش چیز ہے اور یہ 10 سے 15 لوگوں پر فیصد لوگوں میں ہی آتی اورہ پھر اس کی بات ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک اشارہ ہونے لگ گیا ہمارے جسم کے اندر کچھ نہ کوئی چینجنگ اس کے بعد یہ ہوا کہ اورہ کچھ لوگوں کو آگئے کہ بھائی مجھے اب سٹارٹ ہونے والا مائگرین ٹھیک ہے انہیں پہلے پتہ چل جاتا ہے اور اگر اس کے بعد پھر آتا ہے اٹیک مائگرین کا اٹیک جب سٹارٹ ہوتا ہے نا تقریباً یہ چار گھنٹے تو منیمم رہتا ہی رہتا ہے اور مائگرین کی اس ہی اٹیک کے دوران انسان کو انتہائی شدید پین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پین جو ہوتا ہے نا اس قسم کا ہوتا ہے کیسا کرسنٹری کہلاتا ہے پین ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو فر ایک زمپل صبح چھے بجے اگر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا ہے مائگرین تو یہ بھڑتا جائے گا سلولی 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 شدت اختیار کرتا جائے گا ایسا ہی ہوگا کہ آپ کو حلقا سا سٹارٹ ہوا پھر رک گیا پھر سٹارٹ ہوا ہے پھر رک گیا مائگرین کا پھر ایسا ہوگا کہ اگر آپ کو سٹارٹ ہوا ہے تو آہستہ 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 شدت پھڑتی جائے گی اس کی ٹھیک ہے مائگرین کے اندر یہ خاص بات ہوتی ہے اور یہ تقریباً چار گھنٹے تو منیمم منیمم رہتا ہی ہے اور یہ دنوں تک جا سکتا ہے اٹیک مائگرین کا اور اس دوران انتہائی شدید درد ہوتا ہے اس قسم کا درد ہوتا ہے کہ مریض ہمیں بتا رہے ہوتا درد کے لیے مائگرین کا علاج بھی اسی دوران کیا جاتا ہے زیادہ ٹار ٹائم اچھا وہ میں آگے سمجھاؤں گا کہ مائگرین کا علاج کس وقت کیسے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے اچھا بس یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگئے ہو کہ مائگرین کا سب سے پہلے پروڈروم آیا اس میں مریض کو تلقہ پھول کی چینجنگ آنے لگ جاتی اس کے بھی ایویر کے اس کے اخلاق کے اندھیں ٹھیک ہے دوسرا ہو جاتا ہے کہ اس کو اورا اس کو پاتا چل جاتا ہے کہ مجھے ہونے والا اٹیک پھر آتا ہے اٹیک اٹیک ہو گیا ٹھیک ہے اٹیک کے بعد آتا ہے ٹھیک ہے پوزڈروم پوزڈروم پیریٹ کیا ہوتا ہے کہ جب مریض کو اٹیک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اس نے کنفیجن رہتی ہے اسے تھکاوت کا احساس ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا اس میں مختلف قسم کی علامتیں آ سکتی ہیں وہ جو ہے نا زیادہ خوش محسوس کر سکتا ہے زیادہ سیڈ محسوس کر سکتا ہے تو یہ پروڈروم کا پیریٹ ہوتا ہے یہ بھی چھوٹا سا پیریٹ ہوتا ہے خود بخود چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ کو تقریباً جو مائگرین کی تمام علامتیں ہیں میں نے اچھے سے سٹیج بے سٹیج سمجھا دیئے ہیں اب چلتے ہیں علاج کے اوپر ٹھیک ہے مائگرین کا جو علاج ہے نا وہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دو ٹائپ کا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ علاج ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکیوٹ مینجمنٹ دوسری ہوتی ہے پروفائل ایکٹنگ منیجمنٹ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو فر ایزمپل جو اینا اٹیک شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے اٹیک شروع ہو چکا ہے اس وقت درد سے نجات دلانے کے لیے جو آہ جو علاج کے جاتا جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف آپ کے درد کی شدت میں کم علانہ ہوتا ہے اور جتنی جلدی یہ دوائی لی جاتی ہے اٹیک کے شروع ہوتا ہوتا ہے اس کے علاوہ جس کا سیکنڈ ہے جو ہوتا ہے پروفائل ایکٹر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پروفائل ایکٹر ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بیسکلی مریض ہوتا ہے ٹھیک ہے اس مریض کو ہم بنیادی طور پر ایسی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مائگرین کا اٹیک اب تو ہو گیا دوبارہ آنے سے جب روکتے ہیں جو دوائیاں سے دے رہے ہوتے ہیں تو پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ یعنی کہ پروفائلیکٹک علاج یعنی کہ بچاؤ کے علاج کے طور پر دیا جاتا ہے یعنی کہ علاج اس کا دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو وہ کہ جب آپ کو مائگرینک اٹیک ہو جگا ہے دوسرا وہ جب مائگرینک اٹیک سے بچانے کے لیے آپ کو علاج کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کو دیکھنے دکھانے کے لیے آپ کو ایک ڈاکٹر کو دکھانے کو آپ کو کب ضرورت پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے آپ کو مائگرین کی تمام علامتیں آپ کو پتا چل گئیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو مائگرین ہے ٹھیک ہے ایک ڈائری لیں اس پر ڈیٹ اور جو بھی آپ کو علامتیں فیل ہو رہی ہیں وہ آپ ریکارڈ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اس کا آپ کے پاس جب اپنا ریکارڈ آپ نے سنبھال کی رکھا ہوا ہوگا تو اس کے جو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اسے جا کے اپنا ریکارڈ دکھائیں گے تو بہت زیادہ اسے بھی فائدہ ہوگا آپ کے سمجھنے میں آپ کی بیماری اور آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کی بیماری جلدی پکڑ میں آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب اگر آپ کو سردرد کی ہسٹری رہتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بہت زیادہ شدید درد رہتا ہے کہ آپ کو کوئی دوائی لینے پڑتی ہے ٹھیک ہے تو بھی آپ کو جو ہے نا وہ ایک ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اچھانک ایک اور چیز ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اچھانک سے بہت شدید سرد میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے سر میں درد ہو رہا ہے بہت زیادہ شدید ہو رہا ہے اتنا کہ آپ پیناڈول وغیرہ سے آپ کے سر میں فرق نہیں پڑھ رہا آپ کے سر درد میں فرق نہیں پڑھ رہا تو یہ وہ سیچویشنز ہیں یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو ایک ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور سمپل طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ پورا رکھیں کہ آپ کو یہ علام دے کب آئیں کیسے آئیں کیا کیا علامت آئی اپنے پورے پیپر پر لکھیں ڈیلیٹ لکھیں اور اپنے پاس جب لے کے جائیں گے آپ میڈیکل ریکارڈ اپنا تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب ہم کسی مریض کی ہسٹری وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی پر آپ کا مائگرین کا پورا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سو ایک چیز یار مائگرین سے بچہ کیسے جائے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو اتنا ہی لمبی آپ نے میری بات سمجھ لی اب آپ اتنا اٹلیس آپ کو پتا چل گیا کہ کن چیزوں سے مائگرین ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پری ڈیسپوزنگ چیزیں کیا ہیں کن چیزوں کی ہونے کی ویسے آپ کو مائگرین ہونے کی چانسز زیادہ ہیں وہ چیزیں یہاں پھر جو آپ کو پتا چل گیا کہ اگر آپ کو ایبل مائگرین ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا چل گیا کیا مجھے اس چیز سے مائگرین ہو رہا ہے آپ ٹرگرز ڈھونڈے اپنے ٹھیک ہے بہت بہت سے زیادہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو کسی نے کسی دکھا اور اگر آپ کو پورا سمجھا دیں کہ کن کن چیزوں سے ٹرگر یعنی کہ مائگرین کا اٹیک شروع ہو سکتا ہے اب ان چیزوں سے جو ہے نا کوشش کریں کہ دور رہنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ یہ کہ جن لوگوں میں فر ایکزمپل اگر کسی کو ہسٹری ہے دیکھیں کہ اس میں مائگرین کے ان کی فیملی میں بھی ہسٹری ہے کہ ان کی فیملی میں بھی مائگرین کا اٹیک رہتا ہے اور انہیں بھی ہوا ہے کہ دو بار تو پھر وہ پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ یعنی کہ وہ جو علاج میں آپ کو سمجھا ہے جو کہ مائگرین کے اٹیک ہونے سے رکھتا ہے ٹھیک ہے وہ علاج جو ہے وہ آپ ڈاکٹر سے بات کریں اور اس سے ڈسکس کریں وہ آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتائے گا ٹھیک ہے اور مائگرین کو ایسی چیز نہیں جیسے گھبرانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس سے اتنے کوئی مائگرین کی ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ کومن ہے ٹھیک ہے جو ٹاک ہو رہی تھی ریسنٹلی ہمارے ڈاکٹرز کے مطلب سیشنز ہوتے ہیں تو اس میں اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم لیک ٹویلو آٹ اف ٹو ہنڈرڈ ڈاکٹرز میں بھی ایمن مائگرین تھا تو یہ بہت کومن ہے ٹھیک ہے ہر سو میں سے پانچ لوگوں کو مائگرین ہے تو اس سے گھبرانے کی کتنی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مائگرین کی جو ہے نا آپ کو میں نے پورا تقریباً سمجھا دیا اب سٹیل کوئی کوشن ہوگا رہا ہے تو آپ پھوٹ کر سکتے ہیں کوششن تو یہاں پہ تقریباً آپ کو میں پوری بات سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے and i hope کہ کوئی کنفیشن نہیں ہے اگر کوئی کنفیشن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں and article وغیرہ جو اٹیچ ہو چکا ہوگا ڈسکرپشن میں بھی ہوگا ویڈیو کیا میں بھی ہوگا تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوشن وغیرہ پھوٹ کرنا ساتھ ہیں جو کہ اس مائگرین سے ریلیٹڈ ہے تو بھی آپ پھوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and consider subscribing this channel and اسی طرح کی وزید جو ہے ویڈیوز وغیرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہیں گی and ٹھیک ہے so suggestions کے لیے always welcome suggestions آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں so that's all this is Umair signing of Allah حافظ quá quá میگا میم میioso beraint می 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 موسیقی